سلیش ناو کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث طیب منور ناظرین گرامی آج ہے اٹھائیس سپتمبر دو ہزار اکیس آج کی ویڈیو میں تہل کا خیز خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک پورا دیکھنا ہے ترکی پر امریکہ کی ساخ پابندیاں سامنے آنے کے بعد سب سے بڑا اسلامی ملک اور ترکی کا بہترین دوست اور ترکی کا بڑوسی مصر ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا مصر نے امریکی پابندیاں مسترد کر دی مصر اور ترکی کا امریکہ کے خلاف فیلان جنگ مصر اور ترکی نے اپنائے حرز میں گھس کر امریکی جنگی جہازوں کو قبضہ کر لیا ساتھی امریکی جنگی جہازوں پر حملہ کر دیا ائر بیس پورٹ نظر آتش کر دی اپنائے ملاقہ پر گنسان کی جنگ ترکی اور امریکہ نے ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ترکی اور مصر نے امریکی پورٹ سنبھال لی ہے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور مصر سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی ترکی پر امریکہ کی آئیت کردہ پابندیوں کے خلاف مصر نے مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے مصر جو کہ ترکی کا سب سے پرانا دوست اور سب سے پرانا پڑوسی ہے انہوں نے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق مصر کی وزیر خارجہ نے ترکی پر روز سے اس فور ہنڈرڈ میزائج شکر نظام خریدنے کو بنیاد بنا کر امریکہ کے جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی مزمت کی ہے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو دوسرے ممالک پر پابندیاں لگانے اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی لا تلاک چکی ہے ہم امریکہ کے جانب سے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیوں کی شدید مزمت کرتے ہیں ہم ترکی کے عوام اور حکومت کے ساتھ کڑے ہیں واضح رہے کہ امریکہ نے روسی مزائل تکم نسٹم نظرنے پر ترکی دورت دفاع کے متعلقہ شعبے کی حکام پر اقتصادی اور سفری پابندیاں آئیت کی ہیں اس کے علاوہ دلچسپ امر یہ ہے کہ ترک صدر رجب طیب بردوان کے آزربائی جان میں فتح کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ترکی کے جانب سے آسود امریکہ کو نشانہ بنایا جائے گا اور امریکہ حکام یہ دیکھ لیں کہ امریکہ پر جس طرح حملے کیے گئے ہیں آگے بھی اسی طرح حملے عام کرے رہیں گے اس کے علاوہ مذکورہ خبر ایجنسی کے مطابق مصر اور ترکی کی جنگی مشکیں بھی شروع چکی ہیں مشکوں کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ترکی کی فورسز ایک فوجی آپریشن کے لیے شام میں داخل ہونے کی تیاریاں مکمل کر چکی ہیں مذکورہ خبر ایجنسی کے مطابق اس مشک میں ریپیڈ ایکشن یونٹس اور دیگر بریگیٹس کے علاوہ زمینی افاظ کے فضائی یونٹ کے زیر انتظام ہیلیکاپٹرز بھی شریک ہیں یاد رہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے بھوٹ کو الہصوبہ بن لقوامی اتحاد سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں فضائی عدود پر پابندی لگا دے یہ مطالبہ ترکی کی جانب سے شام کی سرط پر بھاری پیمانے پر اسکری کمک ماہ کرنے کے بعد سامنے آیا ایس ڈی ایف کے کوارڈینیشن اینڈ ملٹری آپریشن سینٹرز نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر بھوٹ کی صبح کی گئی ٹویٹ میں کہا ہے کہ شمال مشرقی شام میں لوگوں کو انسانی بھوران سے بچانے کے لیے بین لقوامی اتحاد اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ علاقے میں ہوابازی پر بندی آیت کر دیں اس کے علاوہ مصر نے عابنائے حرز میں جاری تربیتی مشرق کے دوران امریکی بیڑی بیڑوں پر مزائلوں سے حملہ کیا جس میں بڑی قداد میں اصلے کا استعمال دیکھنے میں آیا ہے خطے میں موجود تو امریکی بیڑی بیڑوں کو اکام کی جانب سے چوکنہ رہنے کا حکم دینا پڑا امریکی بیڑیا نے آرانی مشرق کو غیر ذمہ درانہ کرا دیا اور کہا ہے کہ یہ مصر کی ایرانی اور ڈرانڈانی کی گھمکی ہے مصر نے ترکی کے ساتھ دے کر بہت بڑا غلطہ کیا ہے یہ مشرق ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب امریکہ اور ترکی کے تعلقات بہت کشیدہ ہیں اور سارد موری کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں مصر کے جانب سے کی گئی سبیتی مشرق کا نام پیغمبر اسلام کے نام پر پیغمبر محمد چودن دیا گیا ہے اور اس مشرق کی تفصیلات سرکاری طور پر ذرائع بلاک پر نشر کی جا رہی ہیں ان مشکوں میں ایک ایسے بیری بیڑے کو استعمال کیا جا رہا ہے جو امریکی بیری بیری جیسا ہے اور اس جنب پر دمی جنگی تیارے بھی دکھائی گئے ہیں ایران کی جانب سے اس بیڑے پر مزائلوں کا حملہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہلیکاپٹر سے کیے گا ایک مزائل کے ذریعے اس جنبی بیڑے کو نشانہ بنے جاتا ہے ایرانی کمانڈر اور مصر ترکی کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم آج دکھا دیا ہے کہ ہماری فضائی اور دفاعی صلاحیتیں کتنی ہیں اس کے علاوہ امریکی اکام نے کہا ہے کہ نکھتے میں بلسٹک مزائل کے استعمال کا علم ہوا ہے جس پر ہم ترکی اور مصر کو نشانہ بنائیں گے امریکہ کی جانب سے امبیجینا طور پر ثبوت مجاقی جانے کے بعد جمعیرات کو خلیج اممان میں تیل کے دو ٹینکروں پر عملہ کے ذمہ دار مصر اور ترکی کو ذمہ دار کرا دیا ہے خلیج میں بوران مزید بڑھ چکا ہے اگرچہ اس واقعے کے بعد ابھی بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے مگر جہاں تک ٹرامپ کے نظامیہ کا ماننا ہے ثبوت بلکل واضح ہے اس سے ایکیان یہ سوال پر دعوتا ہے کہ اب کیا ہوگا امریکہ غرب عمل کیا ہوگا بہت کچھ دعو پر لگا ہوا ہے اس کے علاوہ پینٹاگون کی طرف سے جاری کیے گئے دانے دار مبہم سیڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھوٹی سی کشتی اس کا ٹینکر کے مویز سے بونیس رنگ اتار رہی ہے جو اس وقت تک نہیں پٹی تھی اس ٹینکر پر اس مصر کے بہنہ طور پر ملوث ہونے کے حوالے سے یہ پہلا ثبوت ہو جکا ہے اس کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ نے کئی الزام حیط کیا ہے مصر پر انہوں نے کہا ہے کہ اس نکتہ نظر کی بنیاد انڈالیجنس معلومات اور ان حملوں میں استعمال ہونے والے ہتیاروں کی قسم اور ان کو انجام دینے کے لیے محارت اور مصر کے جانب سے بیر اجازوں پر آریا حملے اور یہ حقیقت کی اس علاقے میں مدھارے کسی پراکسی گروہ کو یہ وسائل دستیاب نہیں ہے کہ وہ اس محارت سے کام سر انجام دے سکے یہ بہت ڈوٹ اپ دیان ہے لیکن پھر بھی انڈالیجنس معلومات کس نوعیت کی ہیں ٹینکروں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اس میں ملویز دوسرے جہازوں کی نیکلو حمل کی سیٹلائٹ سے نگرانے کے حوالے سے بہت کم معلومات فراہم کی گئی ہیں کچھ لوگ شاید اس پر بیعث کریں گے کہ فیصلے میں جلدی کرنے سے خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے خاص طور پر فوج کے ذریعے تو پھر بھی بہت سے امالک اتہ کے دوست امالک بھی انڈالیجنس معلومات کی تفصیلات جاننا چاہیں گے جن کی بنیاد پر امریکہ نے احران کے ساتھ یہ ماحاظ کھڑا کر رکھا ہے اور اب مصر اور ترکی بھی اس ماحاظ میں شامل ہو چکے ہیں اور بہت جلد دونوں ملکوں میں آپس نے بہت بڑی تعداد میں خطرناک اسم کی جنگ بیچو سکتی ہے اور بہت یہ واضح ہے کہ یہ جنگ بہت خطرناک حد تک جا سکتی ہے اور اگر جنگ چڑی تو بہت بڑی تعداد میں ملسا اور ترکی کو بھی نشانہ بنے جائے گا کیونکہ امریکہ آج کل سپر پاور ہے اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ترکی اور رجسر اس کی بات مانیں